بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے مریم اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں فول ماجک چینل پر تو آج کی ویڈیو ہماری بہت سپیشل ہونے والی ہے کیونکہ بڑی اید آرہی ہے عیدال ازاہ آرہی ہے اور مجھے بہت سی بہنیں میری ڈی ایمز کر رہی تھیں کہ کلیجی کو سافت کرنے کا طریقہ بتایا جائے اور جس طریقے سے یہ بہت سافت ہے کیونکہ کلیجی کو سافت تو کر لیتے ہیں لیکن جب اس سے بناتے ہیں تو وہ بہت ہی ہارڈ ہو جاتی ہے تو ایک ہمارے ہاں بڑا طریقہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ گرم پانی میں تھوڑا سا سرکہ اور نمک ڈال کے کلیجی کو اوبار لیتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ سافٹ بنے گی ہے وہ بڑی اچھے ساف ہو جائے گی لیکن اس کے تھوڑا سا بریکس ہو جاتا ہے ہوتا یہ کہ جب آپ کلیجی کو سرکے اور نمک کے ساتھ فوراً اس میں ڈال دیتے ہیں تو وہ ہارڈ ہو جاتی ہے ایک ٹپ ہمیشہ یاد رکھی گا کہ کلیجی میں آپ نے تب تک نمک نہیں ڈالا جب تک کہ وہ ریڈی نہیں ہو جاتی ہے کیونکہ جیسی اس میں کلیجی کچھی اور آپ نے اس میں نمک آٹ کر دی ہے تو وہ فوراً سے ہارڈ ہو جائے گی اور دوسرا جس طریقے ساتھ ہم کلیجی ساف کرنے جا رہے ہیں بہت اچھے طریقے سے ساف ہوگی کوئی اس میں بلڈ نہیں رہے گا اور جو کلیجی کے مقصود سمیل ہوتی ہے وہ بھی اس میں بلکل ہی رہے گی اور آپ کی کلیجی بہت ہی نیرم بنے گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں چلیں سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میری چینل کو ابھی دکھ لائک اور سبسکرائب نکیا ہے تو اس کو جلدی سے کر لیجی اور بیل لائکن کیجئے پریس تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک فوراً پاہن سکے تو میرے پاس یہاں پہ موجود ہے 1.5kg کلیجی یہ بلکل فریش ہے میں نے اس کو بھی مغوایا کچھ دیر پہلے اور دو میں یہاں پہ پانی کے باؤنس لے لیا اچھا میں کیونکہ ابھی ریسیپی کو ریکارڈ کر رہی ہوں تو میں کاؤنٹر پہ موجود ہوں لیکن آپ نے یہ جو پروسس ہے سنگ کے پاس کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو کلیجی ہے اس کو میں پانی میں ڈال دینا اس طرح سے اچھا ابھی اس کو میں نے دھویا ہے ایک دفہ لیکن دیکھیں جیسی میں نے اس کو پانی میں ڈالیا ہے تو یہ دوبارہ سے جو پانی کو اس نے پھنک کر دیا کلیجی کو ہم جتنی بھی دفہ دھویں گے تو یہ جو ہے ہمیشہ اس کا بلکل نکلتا رہتا ہے تو آپ نے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو تھوڑا سا مسل مسل کے ساف کر لیے اچھا ایک اور بہت امپورٹن ٹپ جو کہ کلیجی ہارڈ بنی کی وجہ ہوتی ہے کہ یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ سفید جھلی ہوتی ہے آپ نے اس کو بھی اس طرح سے ریموف کر لینا ہے آرام سے اس طرح سے اس کو آپ نے سائد پر کر دینا ہے اس کی وجہ سے بھی کلیجی ہارڈ بن دی ہے تو ساف کرتے ہوئے اس کے اوپر جتنی بھی آپ دیکھیں ویسے تو نورملی اتنی زیادہ نہیں ہوتی لیکن جس پیس کے اوپر آپ کو تھوڑا سی جھلی فیل ہو جیسے کہ یہاں پر یہ دیکھیں ہیں تو اس کو آپ نے اس طرح سے ریموف کر دینا ہے اس سے بھی آپ کی جو کلیجی ہے وہ سافٹ بنے گی ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے چند منٹ ایسے کرنے کے بعد نکال کے ساف پانی میں ڈال دینا ہے اس طرح سے اگر آپ کلیجی کو کھارے پانی سے دھو رہے ہیں تو وہ بھی کلیجی تھوڑی سی ہارڈ بنتی ہے تو دو چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ ایک تو نمک فوری طور پر ایڈ اس میں نہیں کرنا اور کھارا پانی آپ کا وہ نہیں ہونا چاہیے تو چلیں یہ دیکھیں اس کو میں نے یہاں پر کر لیا ساف اب ہم اپنے نیکس ٹیپ پہ جائیں گے چلیں جی اب ہم نے اس کو جو سیکنڈ پانی میں اس کو دھویا تھا اس کو بھی ہم نکال لیں گے میں نے اچھی طرح سے ساری جو تھوڑ تھوڑی جھلیاں اوپر تھیں ان کو رموک کر دیا یہ بھی ایک بہت بیسٹ ٹپ ہے کلیجی کو سافٹ پکانے کے لیے تو دیکھیں اب ہم اس کو دو دفعہ دھو چکے اور پھر بھی اس میں سے بلڈ نکل رہا ہے کیونکہ کلیجی کو آپ جتنی بھی دفعہ دھوتے جائیں تو وہ بلڈ اس کے اندر سے آتا جاتا ہے اوکے اب ہم اپنا سٹارٹ کرتے ہیں سیکرٹ پروسس جس سے جو کلیجی کے ایک مقصود سمیل ہے وہ بھی بلکل ختم ہو جائے گی اور کلیجی بہت سافٹ بنے گی تو آپ نے یہ کرنا ہے اس کے لیے ہمیں ہاف کپ دوچ چاہیے اور ایک کپ پانی چاہیے تو اس میں پہلے شامل کرتے ہیں اور اس کو شامل کرتے ہیں اور اب ہم نے اس کو ایک دفعہ ہلانے کے بعد اوکے یہ دیکھیں جیسے ہی کلیجی دودھ میں گئی ہے تو دودھ کا جو کلر ہے وہ تھوڑا تنکش سا ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اب ہم نے اس کو تکمہیں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو اس میں چھوڑ دینا ہے اور اوپر سے اس کو کور کر دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ جو دودھ ہے اس کے اندر سے جو سارا بلڈ ہے اس کو سو کر لے گا اور جو اس کی ایک مقصود سے سمیل ہاتی ہے جس کے پاسے بچے بھی نہیں کھا پاتے ہیں اس کو بھی بلکل یہ ختم کر دے گا اور ایک اور ایمپورٹنٹ بات کہ آپ نے جو کلیجی جو کلیننگ کا پروسس سٹارٹ کرنا ہے اس کے پہلے ہستا سے پیسس کر لیں گے اگر آپ داریکٹ بڑا سا پیس اٹھا کے اس کو ایسے کرنے کی کوشش کریں گے تو نہ تو اس کے اندر سے بلڈ نکل پائے گا اور نہ ہی سمیل کیونکہ جب آپ پیسس کرتے ہیں تو پیسس کے اندر سے بھی بلڈ تھوڑا تھوڑا نکلتا ہے تو آپ نے اس کو پیسس کر کے پھر اس کا یہ پروسس سٹارٹ کرنا ہے تو چلیں اس کو ہم بیس منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں اور پیس منٹ کے بعد اپنا انگلا پروسس سٹارٹ کریں تو بیس منٹ گزر چکے ہیں آپ کلی جی کی کنڈیشن دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کے کلر کو نوٹ کیجئے کہ جو بلڈ ہے وہ اچھی طرح سے دیکھیں باہر آچکا ہے جو دودھ کا کلر ہے وہ وائٹ سے ریڈ میں چینج ہو گیا تو یہ دودھ کی وجہ سے ہے کیونکہ دودھ نے اس میں سے جو سارا بلڈ ہے وہ سو کر لیا تو اب ہم اس کو زرہ کلین واتر میں ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ریجی میں آپ کو بلڈ رہا ہے یا نہیں تو یہ دیکھئے اس کو میں اچھے سے مسل رہی ہوں اور بلڈ بلکل اس میں سے ختم ہو چکا ہے غائب ہو چکا ہے اب آپ اسے کتنا بھی رب کرتے جائیں گے اس میں سے بلکل بھی بلڈ نہیں آئے گا تو اسی طرح سے ہم سب پیسز کو نکال لیں گے اور اب آپ اس کو جتنا مزی رب کیجئے اس میں سے کوئی سمیل بھی نہیں آرہی جو کلیجی کی مقصود سمیل ہوتی ہے وہ بھی اس میں سے آنا بہت کو ختم ہو گئی ہے اور کلیجی پکرنے بھی بہت ہی سوفٹ اپھیل ہو رہی ہے تو اس طرح سے ہم سب پیسز کو نکال لیں گے اور ایک دفعہ ہم اس کو دوبائے سے اچھے طرح سے مسل لیں گے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے جو کلیجی ہے وہ بہت ساف ہو چکی ہے اور یہ بہت ایک امیزنگ ٹیپ ہے آپ اس کو اپنی فرنز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا جن لوگوں ایسی چیزیں پکانا پسند ہے تو ابھی تھوڑا سا دوند والا پانی اس میں سے بھی ہم اس کو بہت کلیر وارٹر میں ڈال لیتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے ایک دوبارہ ساف پانی کا باؤن لیا اور اس میں میں نے اس کو نکال لی ہے اس ٹپ کو آپ فالو کریں گے تو یہ کلیجی چونکہ ہمارے جو بچے وہ زیادہ شوق سے نکھاتے ہیں کوئی تین ایج بچے بھی نہیں کھاتے لیکن اس ٹپ کو فالو کرتے آپ کلیجی بنائیں گے تو سب گھر والے انشاءاللہ بہت شوق سے کھائیں گے کیونکہ یہ کلیجی کی جو ایک سٹرانگ سی مقصود سمیل ہوتی اس کو برکو ختم کر دیتا ہے کلیجی بہت سافٹ بندی ہے جیسے کسی آم مٹن کے بوڑی کا پیس ہوتا ہے تو اس ٹپ کو ضرور فالو کیجے گا اور مجھے کمن سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ اس دفعہ آپ کی کلیجی پکانے میں کتنی نرم بنی اور یہ کتنی جلدی سے بن گی تو میں اب اس کو ایسے نکال لیتی ہوں تو آپ نے اس کو پہلے کسی سٹینر میں رکھ لینا تاکہ اس کا سارا جو پانی وہ اچھے سے نوچر جائے تو اس طرح سے دیکھیں میں نے سب پیسز نکال لی ہیں اور اس کا کلر دیکھیں جب سٹارٹ میں ہم نے اپنے پروسس سٹارٹ کیا تھا کلیننگ کا تو اس کا کلر بہت ڈیپ ڈارک ریڈ تھا اور اب دیکھیں اس کا کلر بھی بہت لائٹ ہو گیا ہے اور یہ بہت اچھے طریقے سے ساف ہو چکی ہے کیونکہ سارا بلٹ نکل چکا ہے تو یہ دیکھیں میں نے بہت اچھے طریقے سے سب پیسز کو پانی سے الگ کر کے ڈش آٹ کر دیا ہے آج کے اس ٹائم میں ہمارے بہت سے بچے اور نوجوان کلیجی کھانا پسر نہیں کرتے لیکن کلیجی بہت سے خصوصیات کی حامل ہوتی ان میں سے میں آپ کے ساتھ تورس انفرمیشن شیئر کرنا جاتا ہوں ان کے جو کلیجی ہوتی ہے اس میں بیوٹامین بی ٹوالف بہت وافر مردار میں موجود ہوتا ہے اور اس کو کھانے سے ہمارے باڈی میں ڈریٹ بیسلز زیادہ بندے ہیں اور جو خون کی کمی ہے وہ پوری ہوتی ہے جن لوگوں میں ہیمیو گلوپن کا لیول بہت کم ہوتا ہے ان کے لئے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے ہمارے باڈی میں انرجی پیدا ہوتی ہے اس کے ساتھ ہمارے بالوں کے لئے بہت بینیفیشل ہوتا ہے اور ہمارے سکن کو بہت اچھے سے ٹویٹ کرتا ہے یہ ہمارے یاداشت کو بہت بہتر کرتا ہے تو مجھے امید ہے یہ سب انفرمیشن آپ کو بہت بسند آئی ہوگی یہ ریسیپی آپ کو کیسے لے گی ٹپس این ٹرکس مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو مجھے دعا میں یاد رکھے گا اور آپ سب لوگوں کو بڑی عید بہت 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 بارک ہو اللہ حافظ